پنجاب میں احتجاج دھرنوں اور روڈ کو بلوک کرنے کا معاملہ بغیر اجازت احتجاج کرنا قانونی جرم اور ناقابل زمانت جرم شمار کیا جائے گا پنجاب حکومت نے ریڈ زونز بل 2018 کی منظوری دے دی اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد حسن رضا سے حسن بتائیے گا جی بلکل پنجاب میں احتجاج کا دائرہ کار مظلوط کرنے کے لیے یہ بقاعدہ تو حکومت پنجاب کی جانے سے اس میں تبدیل پیار کی گئی تھی جس کی پنجاب ریڈ زونز ایک دوزار اٹھارہ کی منظوری دے دی گئی ہے حسن سماتوں کمرشل ایریاز سزاد کی مراسل کو بھی ریڈ زونز برادیا جا سکتا ہے پیچھے طرح کسی بھی گزردار شاہرات کو بھی حکومت ریڈ زونز برادیا سکتی ہے مزدی مقامات سرکاری اسپتال دفاتر بینک اور جو منی ایکسچینجر ہے پبلک پارس شادی حال پر کو بھی ریڈ زونز ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے اسی طرح جولی شاپ ہوتل بغیرہ بھی اس میں شامل ہیں اس میں متعلقہ زیلے کا ڈیپٹر کمیشنر ڈی پیو سی سی پیو یا متعلقہ پولیس افسر کسی پارش پر جو ہے اس کو ریڈ زونز کرا دیا جا سکتا ہے اور اگر کسی نے اتجاج کرنا ہوگا تو اس کے لیے حکومت جگہ مختص کرے گی اور وہاں پر جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہاں پر پانی بیجری سیورج اور واشروم کا جو ہے وہ انتظام کریں اور اس کے لیے جو ہے یہ سہولیات لینے کے لیے اتجاج کرنے والوں کو پیسے بھی دینا ہوں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو جلے انتظامیہ کا اکاونٹ ہے اس میں پیسے جمع ہوں گے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو چھ ماہ سزا اور چاہ سزار پیسے جو ہے ایک لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکے گا اور بغیر اجازت کوئی بھی اتجاج کرتا ہے تو مطلقہ پوری سفتوں کا تمام کنشیاں کے ٹینٹ بغیرہ اور ان کے تمام جو اتجاج کرنے کے لیے جس چیزیں لے کے آئیں گے اس کو ضبط کر ہو سکے ایک ضبط بھی کر لیا جائے گا اور اس کی نقابل زمانت جو ہے وہ جم شمانتی آجا سکے گا اتجاج کرنے والے سو سمجھ سے اتجاج کریں کیونکہ بغیر اجازت اتجاج کرنا قانونی جرم شمار کیا جائے گا محمد حسن رزا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے